پاکستان میں تقریباً بہتر نسل کے اونٹ پائے جاتے ہیں تلیف علاقوں میں ہر علاقے میں ہر طریقے کی پنجاب، سندھ، ملوچستان ہر علاقے کی الگ الگ نسل اور الگ الگ ان کا کلر اور الگ الگ ان کے قد اور بوت ان کی نسل ہوتی ہے سب سے خوبصورت اور اچھی نسل ہے ہمارے ہاں سندھ کی بدین، یہ بدین، ٹنڈر لیار، حالہ اور یہ نوابشاہ اس میں ایک لڑی اونٹ کی نسل آتی ہے لڑی اونٹ جو ہے بہترین خوبصورت اونٹ ہوتا ہے اور اس کا وزن ان سب اونٹوں سے زیادہ ہوتا ہے لڑی پورے پاکستان میں کیا سعودیہ میں اتنے لڑی یہ جاتے نسل ان کا دودھ اور ان کا وزن کسی اونٹ کے ساتھ کہیں بھی ان کا سب سے وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان میں دودھ بھی اونٹنیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اس میں اس لڑی ہے اس کے لڑی کو دودھ بھی رہتا ہوں اس کو چانا مانا کھلاتا ہوں مونگوں کا چلکا گوھر کا چلکا یہ کھاتا ہوں اس کا گوستہ چاہے ابھی اس کا وزن زندہ ہوگا پانچیس چھویس مان سب ایک انسل کے کلرہ لگ الگ ہوتا ہے وائٹ بھی ہے لارمی بھی ہے کالا بھی ہے وزن اس کا پانچیس چھویس مان ہے انس کے دیمار چھے دیکھے وائٹ اونٹ ایک بلوچستان کی نسل ہے جب بوزدار ان کو ہم بوزداری کہتے ہیں بوزداری کہتے ہیں یہ وائٹ نسل ایک توسع شریف کی علاقہ ہے بوزدار پاڑوں میں جو لوریلائی ایکویٹا کے ساتھ لگتا ہے یہ اس مختلف ایک ہی علاقے میں اس میں وائٹ اونٹ پائی جاتے ہیں اور اس میں اکثر ہی وائٹ ہی ہوتے ہیں اور یہ ایک چھوٹے قط کے اونٹ ہوتے ہیں اور یہ پاڑی میں مال وغیرہ یہ پاڑوں میں چلتے ہیں اور پاڑوں میں ہی کھاتے پیتے ہیں وہیں ہی رہتے ہیں یہ پنجاب کے ہیں ملتان کھانے وال سے اور یہ جو ہے لاریے سندگی پاکستان کے اپنے اس کو چارہ دیتے ہیں بوسہ دیتے ہیں اور کنکی دیتے ہیں کلر کا فرق بھی ہے فرزان کا فرق بھی ہے وہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں کلر وائٹ ہے صرف اس کا چیز ایک ہی ہے اصطاد یہ ایسے سمجھے بھار میں نہیں ہے مرگا یہ ایسے ہیں یہ سندھی ہے سندھی مرگا ہے یہی بات ہے چھوٹا سارے سے دو لگ تک ہے بڑا تک بڑا آٹھ لگ تک اس کے چار لگ یہ کالے ہونٹ جو کلر کیے جاتے ہیں یہ اوریجنل کالے نہیں ہوتے ہیں یہاں پر یہ لوگوں کی فرمائش پہ قربانی پہ لوگ آتے ہیں کالا ہونٹ چاہیے تو کالا یہ کیمیکل کے ذریعے اس کو کالا کیا جاتا ہے مہندی میں ملا کے اس کو ملائے لگایا جاتا ہے اور وہ تب کالا کیا جاتا ہے یہ سندھی نسل کے ہیں ان کا وزن تو تقریبا بیس بائیس من کے ہوگا یہ آمہ پالتے ہیں اپنے گھر میں پال کر پھر یہاں کراچی یا لاور لے کر اس کو بیجتے ہیں قربانی کے لیے ان کے عمر تقریبا آٹھ سال ہے ان کی عمر کو پہچانا جاتا ہے اسے کہ یہ دو دانت ہو جاتا ہے تقریبا پانچ سال میں پھر دوسرے چھ سال میں چھ دانت ہو جاتا ہے اس لیے اس کو پہچانا جاتا ہے سبز گاس بھی کلاتے ہیں اور اس کو اور بھی چنہ اور بھی اس کے لیے کترمتر لگاتے ہیں وہ ان اس کو کلاتے ہیں ان کو ہم کھیر بھی دودھ بھی دیتے ہیں گری باتر وغیرہ گندم کا آن دیتے ہیں اس کے تک چھے لاکھ مانگ رہے ہیں اونٹ کا گوشت جتنا آپ کھائیں یہ عظم جلتی ہوتا ہے اور اونٹنی کا جو دودھ ہے اور اس کا دودھ تو اپیڈائز بی اور سی کے لیے بہترین علاج ہے اس کا اصل یہ اونٹنی کا دودھ ہے اس میں چکنائی نہیں ہوتی چکنائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ میدے کو رکھتا ہے کلنگ میدے کو کلنگ کرتا ہے تو یہ میدے کو سٹ رکھتا ہے تو اپیڈائز بی اور سی اس میں انشاءاللہ اللہ نہیں آتی ہونٹ کٹتے ہی نہیں کراچی میں آج اس ٹیم جتنے بھی کٹ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں بارہ لوگ کو قدر ہے اس گوشت کی مرہا ہمارے پاکستانیوں کو اس چیز کی گوشت کی قدر نہیں ہے موسیقی